بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم لاہوریل اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے چودری جمشید رفیق پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو ویورز آج کا بھی جو میرا ٹاپک ہے وہ ریگارڈنگ ڈی ایچ ایل ہور فائل پرائسز کے اوپر ہے اور مارکٹ کے ٹرنڈ سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کریں گے جو میرا مین ٹاپک ہے وہ آج ڈی ایچ ایل ہور فیز تھرٹین کی فائل پرائسز کے اوپر ہے یہاں پہ ریزیڈنشل فائلز ہیں کمرشل فائلز نہیں ہیں ہولڈنگ ٹائم پریڈ ٹو ٹو تھری ایئرز کا ہے شورٹ ٹرم پلس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے ڈیپینڈز آن یور ہولڈنگ پاور بھی ہے اس میں اور لوکیشن کی سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو لوکیشن جب ڈی ایچ ای نے اس پروجیکٹ کو اون کیا تھا ایڈ ڈی ایچ ای نے لی تھی وہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ تھی بٹ اب مارکیٹ میں جو رومر ہے کہ جی اس کو فیز ٹین کے کہیں اڈجسنٹ جو انا وہ ڈی ایچ ای کرنے جا رہا ہے بٹ اگر ہم ایلوکیشن لیٹر کو دیکھیں جو کہ ڈی ایچ ای نے پرنٹ کر کے تمام جو فائل ہولڈر ان کو دیا اس کو پر منشن ہے کہ دس فائل بی بیلٹڈ ان سیم فیز تو جو رومر ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ سب سے بڑا جو اس نے پر ایشو آرہا ہے جو سب سے زیادہ کوئیشن پوچھا جا رہا ہے کہ جی اس کی لوکیشن کیا ہے اس کے اوپر تو کیس چل رہا ہے سر دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہے پہلے یہ پرائیوٹ ڈیویلپر کا پروجیکٹ تھا ٹو ساؤزن ٹین میں جب اس کو انہوں نے لانچ کیا تھا ٹو ساؤزن تھرٹین میں اس کی انسٹالمنٹس کمپلیٹ ہو گئی تھی ڈی ایچ اے نے اس پروجیکٹ کو اون کیا ہے دو ہزار انیس سے ٹوینٹی نائنٹین سے اگست ہے جب ڈی ایچ اے اس کی ٹرانسفرز اوپن کی ہے اس سے لے کے میکسیمم دو ہزار اکیس بائیس میڈ تک اس کی پرائیسز جو ڈی ایچ اے اون کی تھی اور اس کے بعد بائیس تک کی مارکٹ مور دن ڈبل ہو چکی بھی تھی ہم لوگ پرانا ڈی ایچ اے نے جب اس پروجیکٹ کو اون کیا ہم لوگ تب سے بات کریں تو مارکٹ مور دن ڈبل پہ چلی گئی تھی پھر دوبارہ سے کریکشن آئی بھی ہے اور آج پھر مارکٹ اپنے لور اینڈ پہ جانا اس ٹینڈ بائی ہے تو یہ بیسیکلی بائیر کی مارکٹ ہے سیلر کی مارکٹ نہیں ہے سیلر اس ٹین پہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی پرانی بائین تھی دوزار دس کی بائین تھی وہ ایگزٹ لے رہے ہیں ادروائز جنہوں نے دوزار انیس کے بعد سے بائین کی ہے وہ اس ٹائم پہ سیلنگ نہیں کر رہے ہیں لیٹس سپوز اگر کوئی سیلنگ کر بھی رہا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت سیل آف کر رہا ہے ادروائز لاؤس میں کوئی بھی سیل آف نہیں کر رہا یہاں پہ پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال ایلوکیشن فائلز ہیں ایفی ڈیوٹس یہاں پہ نہیں ہے اور کمرشل فائلز کی بھی اویلیبیلٹی نہیں نہیں ہے جب ڈی ایچ اے نے اس پروجیکٹ کو اون کیا تھا ایٹ ڈائیٹ ٹائم پہ جو پانچ مرلا کی پرائیس تھی وہ تقریباً کو اٹھارہ انیس لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی پھر میکسیمم یہ فورٹی فائیو لیک پہ گئی تھی اور آج آپ کو بیلیبیلٹی چوبیس سوا چوبیس لاکھ روپے میں ہو جاتی ہے دس مرلا کی بات کریں تو دس مرلا تقریباً کو چوبیس پچیس لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی اور میکسیمم ستر لاکھ روپے پہ گئی تھی آج آپ کو بیلیبیلٹی تقریباً اس کی سنتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے میں ہو جاتی ہے ون کنال کی بات کریں تو ون کنال سٹارٹنگ پرائیس تقریباً کو فورٹی ایٹ سے فورٹی ایٹ لاکھ سے ففٹی کے ان بیٹوین تھی اور میکسیمم یہ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے پہ گئی تھی آج آپ کو تقریباً کو سکسٹی سیمن لاکھ ٹوئنٹی فائیو تازن میں ایویلیبیلٹی ہو جاتی ہے تو جو آج کی جو بائنگ ہے وہ آپ کے بلکل سیف بائنگ ہے دیکھیں مارکٹ میں جو نیوز چل رہی ہے جو بھی کلینڈ میں کال کرتے ہیں جن کے پاس تو لینڈ ہی نہیں ہے دیکھیں لینڈ تھی تو ڈی ایچے نے اس پروجیکٹ کو اون کیا اگر لینڈ نہ ہوتی تو ڈی ایچے کیوں اس پروجیکٹ کو اون کرتا ڈی ایچے کی جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں چاہے وہ ایفی ڈیوٹس ہیں چاہے وہ الوکیشنز ہیں وہ لینڈ کے عوض ہوتی ہیں لینڈ ہے تو فائلز ہیں لینڈ نہیں ہے تو فائلز نہیں ہے اور اس پیس پہ بھی بہت اچھی بائنگ بنتی ہے اس کے بعد جو کوٹ نے اس کے اوپر جو کیا تھا کہ جی دوزار چوبیس پچیس میں آپ نے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا تھا تو ڈی ایچے جو میری ایک پرسپشن ہے جو پریڈکشن ہے کہ ڈی ایچے کے جو ٹائم لیمٹ لگی ہوئی ہے ڈی ایچے جسٹ اس کو وائیڈ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جو انہا اس کا بیلٹ کریں گے بیلٹ کین بے ایکسپیکٹڈ کے فیس ٹین سے پہلے بھی فیس ترٹین کا بیلٹ ہو سکتا ہے اور مارکٹ میں یہ کافی پوزیٹیو وائیڈ ہے چونکہ یہ پرانہ پروجیکٹ تھا تو اس وجہ سے ڈی ایچے اس کو پہلے جو انہا وہ آہ بیلٹ کرے گا اور بیلٹنگ کی بات کریں تو میرا نہیں خیال ہے کہ میکسیمم ویڈن ٹو شاید دوزار چوبیس میں تو پچیس کے اندر اندر ڈی ایچے اس کا بیلٹ کر دے گا چونکہ نمبر آف فائلز ٹوٹل گیارہ ہزار ہیں بہت بڑا فیز نہیں ہے فیز ترٹین جو ہے جن میں سے تقریباً کو ساتھ ساڑھے سات ہزار کے قریب پانچ مرلا ہے ٹوئنٹی فائی ونڈڈ پلس مائنس میں ٹین مرلا ہے اور تقریباً کو گیارہ سو بارہ سو کے قریب کنال کی فائلز ہیں اور اس پرائیس پہ بھی بہت اچھی بائنگ بلتی ہے فائلز ہم لوگ موسٹلی ریکمنڈ اس فوجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو ٹو ٹری ایرز میں آپ کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسن گین جانا اس میں ضرور مل جائے گا فور ٹو فائی ویرز میں تو آپ کے ماؤنٹ ڈبل کنفرم ہو جاتی ہے اگر پولیٹی کا سوچیشن سٹیبل ہو جاتی ہے تو ٹو ٹو ٹری ایرز میں آپ کے ماؤنٹ ڈبل ہونے کے چانسز بہت اچھے ہیں سو لاہور سٹیٹ کے فیلیٹ فارم سے فائلز ہر الیٹیڈ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ اینی ٹیم مجھے کال کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر رپیڈ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو ٹری ڈبل ٹو فور ٹرپل ٹو زیرو سکس ٹو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ فیمان اللہ